شلنکہ کے خلاف 24 فروری سے شروع ہونے والی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے ٹیم انٹیا پہنچی لخنو نمسکر میں ہوں سنیتا اور آپ تیکھ رہے ہیں ٹی این پی سپورٹس لخنو کے اکانا سٹیڈیوم میں 24 فروری کو ہونے والی ٹی ٹوئنٹی بچ کے لیے بھارتی ٹیم سوموار شام لخنو پہنچ گئی ہے اس دوران ائرپورٹ پر بھاری سنکھیا میں فینس موجود رہے کرکٹرز نے ہاتھ ہلا کر فینس کا ویلکم سویکار کیا وہیں ٹیم کو لخنو کے ہوتل حیات میں ٹھہرایا گیا ہے اس کے علاوہ شلنکہ ٹیم منگلوار صبح لخنو پہنچ جائے گی اکانا سٹیڈیوم کے اگر بات کریں تو اکانا سٹیڈیوم میں ٹیم انڈیا نے اب تک صرف ایک ہی بچ کھیلا ہے اسی کے چلتے ٹیم انڈیا میدان کے واتوان میں رنگ نیو اور وکٹ کے مجاز کو سمجھنے کے لیے میچ سے پہلے زیادہ سے زیادہ سمیں گراؤن میں بھی تانے والی ہے بھارت اور شلنکہ کی دونوں ہی ٹیمز کو اکانا سٹیڈیوم میں پیکٹس کرنے کا سمیں ملے گا دونوں ہی ٹیموں کو صبح ہے اور اس کے بعد بھوجن کے سمیں کے بعد اور پھر چائی کے سمیں کے بعد بھلے بازی کے اندبازی اور فلڈنگ کے مجاز کو سمجھنے کے لیے دیا جائے گا شلنکہ ٹیم کی اگر بات کریں تو شلنکہ کی ٹیم کے 22 کھراری منگلوار صبح لخناو پہنچیں گے شلنکہ ہی ٹیم کی ٹھہرنے کے لیے ہوتیل تاج میں انتظام کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلا ٹی ٹوینٹی مارچ 24 فروری کو لخناو میں ہی کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹوینٹی مارچ 26 فروری کو دھرمشالہ میں مہی تیسرا ٹی ٹوینٹی مارچ 27 فروری کو دھرمشالہ میں ہی کھیلا جائے گا اکانا سٹیڈیم کی اگر بات کریں تو اکانا سٹیڈیم میں بھارتی کرکٹ ٹیم نے صرف ایک ہی میچ اب تک کھیلا ہے جو کہ 2018 میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوا تھا وہ اکانا کا پہلا ٹی ٹوینٹی مارچ تھا جس میں بھارت نے 71 رنوں سے چیت ترج کی تھی دونوں ہی ٹیموں کے لیے اپیاس ستر بہت ضروری رہے گا خاص کر دونوں ہی ٹیمز کے لیے یہ اپیاس ستر اس لیے بھی آئیوجت کیا گیا ہے تاکہ بکٹ میں صبح کے سمیں گینبازی کے لیے سونگ کو فرخنا آسان ہو جائے دن میں ویکٹ اپنا روح کس طرح سے بدلتا ہے وہ بھی دیکھنا آسان ہو جائے اس کے علاوہ بلے بازی کے لیے کون سا سمیں ٹھیک رہے گا اس کا بھی پتہ دونوں ہی ٹیمز کو چل جائے اس لیے بھی یہ اپیاس ستر آئیوجت کیا گیا ہے ایک اور بہت کون جانکاری آپ کو دے دیتے ہیں دوستوں کی کورونا کے جلتے اپیاس ستر کے دوران ستانی گینبازوں کو گینبازی کرنے کا موقع اس بار نہیں دیا جائے گا کھلاری بھی بائیو گوبل کے کھیرے میں رہیں گے دراصل کورونا کے جلتے بسی سے کی گائیڈ لائنز کے مطابق کوئی بھی باہری ویکٹی میدان میں کھلاری جب اپیاس کر رہے ہوں گے اس سمیں پرویش نہیں کر سکیں گے اسی کے جلتے ستانی گینبازوں کو بھی اس بار موقع نہیں دیا جائے گا بھارت اور شلنکا کی ٹیم میں کس پرکار رہے گی اس پر آپ ایک بار نظر ڈالیے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھارتی ٹیم کس پرکار ہے شلنکان ٹیم میں کن کھلاریوں کو جگہ دی گئی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن کھلاریوں کو ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ٹیم میں جگہ ملی ہے سپورٹس سے جڑی ہوئی باقی کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ٹی این پی سپورٹس کے ساتھ